اسلام علیکم ہیلو ایفریون میں امساز چینل سے کینیڈا لائیو سٹائل کے ساتھ تو اب جو میں ویڈیو لگا رہی ہوں یہ جو میری چنہ چارٹ والی ویڈیو تھی یہ اسی کا پارٹ ہے یعنی میں نے چنہ چارٹ بنائی تھی آت میں میں نے سوجی کا حلوہ بنایا تھا اور میں نے چپلی کباب رول بنائے تھے پراتھا اور ریپس دونوں سے اور یہ تینوں چیزیں بنا کر میں نے جن کے گھر پر پروگرام تھا ان کے گھر پیچھوا دی تھی کیونکہ انہیں پندرہ دن پہلے سے کہا تھا کہ اب کی بار میں بنا کے لاؤں گی لیکن میں خود نہیں گئی کیونکہ میری طبیعت بہت خراب تھی میں نے کہا کسی اور کو خاصی نہ لگے میری وجہ سے کالے مسئلہ نائی ہے اچھ بہت مزیدار بنی ہے ٹیس بہت اچھا ہے اور مجھے اچاری مرچیں تھی نا جو میں نے اچار گھوش میں سے نکال لی تھی وہ میں اس میں ڈال دی ہیں فرد میں پڑی ہوئی تھی میں نے کہا اس میں ڈال دے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آگیا ہے اس کا اچاری اچاری مرچوں کا ادھر سے لائٹ پڑھ رہی ہے اور ساتھ میں بنائے ہیں چاول اُبلے ہوئے اور چاول میرے میاں نے بوائل کی ہیں میں میں سوجی کا حلوہ بنا رہی ہوں میں ساتھ میں سوجی کا حلوہ لے کر جانا ہے میں نے اوائل ڈالا ہے اس میں تین چار الائچی ڈالی ہے توڑ کے اور سوجی ڈالی ہے اور سوجی کو بھون رہی ہوں اچھے سے در میں نے یہ کلر گھول کے رکھ لیا ہے جی اچھے سے لال ہو گئی ہے اس کو جلانا نہیں ہے بس میں نے اس کو لال کرنا ہے تھوڑی سی ہے دیکھیں یہ لال ہوگی ہے تھوڑی سی اور لال ہو جائے تو پھر میں اور اس کو مستقل ہلاتے رہنا ہے ورنہ یہ لگ گئی تو کالی ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں سپیچولا کا فائدہ اس کا فائدہ یہ کہ یہ ایک دم سے ایسے ساف کر دیتا ہے نیچے لگی نہیں رہتی ٹھیک ہے یہ اس کو ہٹانا آسان ہوتا ہے اس طرح پھر یہ جلے گی بھی نہیں یہ بس لال لال ہی ہوگی ہمیں لال ہی چاہیے بہت اچھے سے لال ہو گئی ہے اور میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے چینی میں نے ابھی تھوڑی ڈالی ہے ابھی اور ڈالنی ہے جتنی سوژی ہے اتنی ہی چینی ڈالنی آتی ہے چینی اس میں اور ڈال لی ہے اب میں اس کو اچھے سے اس میں مکس کروں گی اب میں اس میں پانی ڈال دوں گا اور میں نے پانی اچھا خاصا دھا لائی ہے کیونکہ مجھے نا ہلوہ بنانے اچھا نرم سا اللہ کریں نرمی بن جائے وہ سخت ہو جاتا ہے انڈ میں جا کے سخت ہو جاتا ہے مجھے چاہیے جو ہلوہی کی دکان پر ہوتا ہے نا نرم نرم مجھے ویسا ہلوہ چاہیے ہیں جو کھانے میں مزہ بھی آئے اچھا ساتھ ہی میں یہ کلر گھول کے رکھوائے یہ بھی ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نے کھیں پکرا ہے ابھی یہ پھول رہی ہے ساری سو جی میں نے مارینیٹڈ لائی تھی ٹھیکن کا ممہ اور چپلی کباب کا یہ مارینیشن ہے تو میں نے اس کی نا یہ چھوٹ چھوٹی کباب بنائی ہے یہ بن گئے ہیں کچھ اور ادر میں منا رہی ہوں اور آٹھے پرائی کروں گی پرائی کریں اور رول بناوں گی پرائی کریں مہمولی ساملکل اویل جو ہے وہ لگایا ہے ٹائٹن میں اور اس میں پہلے میں نے پین کو درم اچھے سے کر لیا ہے اور اب میں نے ایک تھی ہی اس میں اکر دیا تاکہ جلے نہیں آہستہ پکے اور اچھا خوبصورت سے کلر کا اچھا پکے یہ دیکھیں پہلے پین کو گرم کر یہ ڈال دیا اور ساتھی ہیٹ سلو کر دی دی کتنا شاندار بنائے اور اویل سرپ یہ جو ہے فرائی پین کو بھوکیا ہے برش کیا تھا اس کی دوسری سائٹ دیکھیں کتنا اچھا سا لال ہو گیا بس اس کو تار لیتے ہیں یہ دیکھیں پھولا شرک ہو گیا ہے یہ دیکھیں ادھر سے بھی دیکھ لیں کتنا اچھا سا بن گیا ہے بس ایسے ہی سارے پرائٹے میں بناؤں گی یہ حلوہ جو رات بنایا تھا فریج میں رکھ دیا تھا میں اس کو بھی رکھ دیتی ہوں ہاں تاکہ میں یہ تیار ہو جائے تو پھر لے جانے میں نے بنانے ہیں ریپس راتے کے اندر یہ میں کباب رکھوں گی اور اس ٹرے میں پائل کی ٹرے میں رکھ کے سارا پیک کروں گی پیاز تھوڑی سی اور یہ سلات کے پتے ہیں اور یہ ماینیز ہے ٹھیک ہے اور یہ چلی گارلک ہے تھوڑا سا سپائسی کریں گے اس کو اور یہ ہے کیچپ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں یوز کریں گے فائل میں نے نکال تو لیا ہے پیپر لیکن دیکھتی ہوں میں ریپ کروں یا نہ کروں چلیں جو پراتھے بنا لی ہیں تھوڑے سے رائے گئے ایک دو تو میں نے کہا میں ریپ کروں میں نے یہ ایک لینا ہے پراتھا یہ دیکھیں اور اس پہ میں نے رکھنا ہے یہ ایک اپنا سلاح کا پتہ رکھ لیں یا یہ آئیس برگ ہے یہ رکھ لیں اور اس کے اوپر رکھ لیں ایک کباب اور اس کے اوپر رکھ دیں گے تھوڑی سی پیاز بلکل تھوڑی سی اب اس میں ہم تھوڑی سی ڈالیں گے بھائنیز یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور سپائسی اگر آپ میں نہیں کیونکہ کباب بہت سپائسی ہیں لیکن میں تھوڑا سا کیونکہ یہ یہ زیادہ ڈال گئی ہے تو یہ میں نے اپنی چلی سوس ڈالی ہے گارلک چلی گارلک سوس ہے اور یہ یہ کیچپ ہے تو تھوڑی سی ہم کیچپ ڈال دیتے ہیں بہت زیادہ ڈال گئی ہے سوس اس کو ہم نے ایسی کر کے ریپ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسی کر کے یہ یہ دیکھیں یہ ایک رول بن گیا اور اس کو ہم لگائیں گے ٹھیک یہ دیکھیں ایک ٹھیک ہم اوپر لگا دیتے ہیں اور ایک ٹھیک جو ہے ہم یہ لگاتے ہیں یہ یہ اور اسے ہم ٹرے میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ٹرے ہے اس میں ہم یہاں پر یہ ایسی رکھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ ریپس لے لی ہیں اور یہ ریپ کو میں نے دو دو پیس کی ہیں کیونکہ وہ جو کباب ہیں وہ چھوٹے ہیں پراتھوں کے حساب سے بنائے تھے تو ریپ بڑا ہو جائے گا کافی بڑا رول بنتا ہے ریپ سے اس وجہ سے میں نے یہ ریپس میں اس کو ہف کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے یہ ریپس میں لپیٹ کے رول بنا دیا ہے یہ دیکھیں سارے میں نے ریپس اور راتھا رول بنا لی ہیں یہ میری چنہ چاٹ ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ چنہ چاٹ ہے یہ ریپس ہیں ان پر اس میں نے ٹھوٹپکز ہٹا دی ہیں اور یہ میرا سرجی کا حلوہ ہے چھیک ہے بس ان کو میں تیار پیک کر دیں تاکہ یہ لے جانے کے دیا تیار ہو جائے آپ پاؤ پچھے کریں آپ پاؤ پچھے کریں یہ دیکھیں میرا جی کو ہٹا دی ہے وہاں سے ان کے پیر آ رہے تھے ان کو میں نے کہا ہٹ جائیں یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے اسی میں سے ہی تصویر لینا ہوتی ہے اس کے لئے تھم نیل تھم نیل اسی سے اسی طرح سے میں لے لیتا ہوں ویڈیو میں سے ہی کیسا لگ رہا ہے سوژی کا ہلوہ اور سارا کچھ بہت اچھا من گیا سب کچھ دیکھیں چلیں پیک کروں ٹائم نہیں ہے جاؤں میں